بل بون ہو جائے گا میں کوئی فائننشل ایڈوائزر نہیں ہوں شاروک خان کا نام تو سنا ہوگا آپ نے اور آپ کو ملتا ہے ساڑھے آٹھ کروڑوں نمشکہ دوستو جو میں بات آپ کو اب بتانے والا ہوں بہت چوکانے والی بات ہے اور بہت سارے آپ کے مط بہت سارے وشواس بہت ساری سوچ بدلنے والی ہے چھوٹا فیسا ویڈیو ہے لیکن بہت کام کا ویڈیو ہے کیونکہ اس میں جو میں بات بتا رہا ہوں وہ بات کروڑوں کی ہے جس نے پرابٹی بنا لی وہ بہت امیر ہو جاتا ہے جس کے بعد پرابٹی ہے وہی ریل ویلت ہے تو میں آج آپ کو ایک ایسے ادھارن سے سمجھاؤں گا کہ آپ کا بل بون ہو جائے گا شاروک خان کا نام تو سنا ہوگا آپ نے اور ان کے بنگلے کا نام بھی سنا ہوگا منت جی ہاں منت ان کا بنگلہ جو دوہزار ایک میں انہوں نے خرشید بھانو سنجنا ٹرس سے دوہزار ایک میں تیرہ کروڑ کا خریدا تھا آج اس پہ تیرہ منجلے ہیں اور ستائیس ہزار اسکیو فیٹ ہے انہوں نے کند رینیو کیا ان کی وائف نے گوری نے اس کا انٹیریر کیا اور آج اس کی قیمت دو سو کروڑ پہ ہے واہ کیا بات ہے آپ کہیں گے تیرہ کروڑ کا بنگلہ لیا آج دو سو کروڑ ہو گیا لیکن میں جو آپ کو انویسمنٹ بتانے والا ہوں اگر وہی پیسہ اس انویسمنٹ میں لگایا ہوتا تو ایک ہزار کروڑ ہو جاتا چاہوں کہے نا کہ ایک ہزار کروڑ کیسے ہو جائے گا جی تو آئیے میں آپ کو ایک کمپیریزن دیتا ہوں ایش ڈی ایپ سی بینک کا فلیکسی کے پھنڈ اگر دو ہزار ایک میں تیرہ کروڑ لگایا ہوتے ہیں تو آج تیس سال میں ہے اس نے ایوریج کمپاؤنڈنگ ریٹرن دی ہے ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ سکس ور پرسنٹ اور وہی تیرہ کروڑ آج ایک ہزار کروڑ کا ہوتا ہے ایسے ایسے آپ پانچ بھنگلے آج خرید سکتے اس سے یہ آپ پانچ بھنگلے تو یہ کیا جادو ہے یہاں میوٹیل فنڈ انویسمنٹ ایک ایسا ہی جادو ہے کیونکہ جو ویلتھ اکوٹی مارکٹ میں بنتا ہے وہ ریل اسٹیٹمنٹ ہی بنتا وہ گولڈ میں نہیں بنتا وہ کسی بھی اور کوئی بھی فائنیشل اسٹومنٹ میں نہیں بنتا میں کوئی فائنیشل ایڈوائزر نہیں ہوں میرے ایک فائنیشل ایڈوائزر ہے انہوں نے یہ بات بتائی ان کا فون نمبر اور ان کا ڈیٹیل میرے دسکرپشن میں میرے دوستی ہے ہمارے تجربہ کے ممبری ہے تو انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا یہ تو میں ویڈیو میں ضرور سب کو دور دور تک پہنچاؤں گا کیونکہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے کہ پراپٹی میں انویس کر دو پراپٹی میں انویس کر دو اور میں آپ کو بتا دوں پراپٹی سب سے illiquid انویسمنٹ ہے جب بیچنے جاؤ تو گراہک نہیں ہے کھریدنے جاؤ تو پراپٹی نہیں ہے بیچنے جاؤ تو آپ کا بھاو نہیں ہے کھریدنے جاؤ تو مہنگا مہنگا مل رہا ہے آپ نے سب محسوس کیا ہوگا اس کے علاوہ کہیں کسی کا قبضہ ہے کہیں کسی کا جھگڑا ہے کبھی پراپٹی لیف ہز گئی لیٹیگیشن میں آج کوٹ پہ کوئی نبی پرسنٹ مقدمیں پراپٹی اور ڈائیورس کو لے گئی ہیں پراپٹی ایک بہت illiquid انویسمنٹ ہے یہ جو میں آپ کو بیچنے جاؤ رہا ہوں اور میں بیچنے جاؤ رہا ہوں صرف آپ کے ایجوکیشن کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں شروع میں بھی میں نے دسکلیمر دے دیا تو اگر وہ تیرہ کروڑ ایس ڈی ایف سی فلیکسی کیپ فنڈ میں لگائے ہوتے تو آج وہ تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے ہوتے ہیں آپ ایسا ہی بھی کلکولیٹر ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ صرف دس ہزار روپے دو ہزار ایک میں جوڑنا شروع کرتے ہیں مہینے کا جو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جس کی بھی تنکھا چالیس پچاس ہزار روپے ہو وہ دس ہزار تو جوڑ ہی سکتے ہیں دس نہیں جوڑ سکتے ہیں ہزار جوڑو دو ہزار جوڑو جوڑنے کی سیونگ کی عادت تو ڈالو میوچل فنڈ ایسائی بی کا میک جوڑیٹر کمپاونڈنگ تو دیکھو اینسٹین نے کھا ہے کمپاونڈنگ is the eighth wonder of the world تو آپ اگر صرف دس ہزار روپے مہینہ جوڑتے ہو اور یہی HDFC فلیکسی فنڈ کی اگر آپ دیکھیں 22.34% ریٹرن کو دیکھیں تو آپ تقریباً ستائیس لاکھ روپے جوڑتے ہو اور آپ کو ملتا ہے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے ایسا لگتا ہے دو ہزار ایک کل کی ہی تو بات ہے ستائیس لاکھ روپے آپ نے جوڑا راتے چلے جاؤ اگلے سال گیارہ ہزار اس کے اگلے سال بارہ ہزار صرف ہزار روپے سے سٹیپ اپ کر دیں سائی پی کو اب بیجک ہوتا ہے کہ آپ ستائیس لاکھ نہیں اٹھاون لاکھ جوڑتے ہیں اور آپ کو ساڑھے آٹھ کروڑ نہیں ساڑھے تیرہ کروڑ روپے بلتے ہیں سائی پی کو سمجھئے بہت اچھا پروڈکٹ ہے آپ کو کوئی سٹاک پاکٹ کی نالج نہیں کرنی ہر ایک میوچل فنڈ کا ایک فلیکسی کیپ فنڈ ہوتا ہے تقریبا تقریبا آل موسٹ ریٹرن 20 سے 22% سبھی کی آپ منی کنٹرول پہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں دو تین فلیکسی کیپ فنڈ میں آپ ایڈویسمنٹ کر لیجئے یا ایک اچھا ایڈوائزر لے لیجئے وہ آپ کو بتائیں گے فنڈ کون ساتھ چاہ ہے میرے اپنے جو ویلس ایڈوائزر ہے بہت اچھے نیچے ڈسکرپشن میں ان کا نام نمبر اور ای میل آئی ڈی ہے ان سے کانٹیک کرنا چاہتا ہے یا آپ کے پاس اچھا ایڈوائزر ہے ان کی صلاح لے تو فلیکسی کیپ فنڈ میں آپ کو ہمیشہ اچھی ریٹرن ملتی ہے ایسائی بھی کریں تو میرے حساب سے ہمیشہ فلیکسی کیپ فنڈ میں کریں اور یہی اگر آپ ریگولر کرتے رہیں پچیس تیس سال کی عمر میں شروع کر دیں ایک چھوٹا اماؤنٹ جس کو آپ ہمیشہ اس عمر کے لئے رکھیں جو میری عمر ہے تو آپ کے پاس کچھ پچاس سو کروڑ پہ آسانی سے جمع ہو جائیں گے جو ویسے کمانے بہت مشکل ہے یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر جرور کریں اور ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس سے کانٹیک کریں اگر آپ کو ایک اچھے ویلت ایڈوائزر کی ضرورت ہے آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا